اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو دار الامتحان بنایا ہے اور امتحان کے لئے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے گوہ ہے کہ دنیا میں انسان مستقل رہنے کے لئے نہیں آیا بلکہ اپنے اس کمرہ امتحان میں امتحان دینے کے لئے آیا ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں انسان اور طالب علم آرزی وقت میں رہتا ہے آرزی وقت میں امتحان دے کر وہ نکل جاتا ہے اس کے بعد اس کے امتحان کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہے تو چونکہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے ایگزیمنیشن ہال ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ٹیسٹ اور امتحان کے لئے پھیجا ہے لہٰذا آرزی وقت کے لئے انسان اس دنیا کے اندر پیٹھ کر ٹیسٹ دیتا ہے امتحان دیتا ہے اس جو کامیاب ہو جاتا ہے تو آخرت میں محشر کے میدان میں اس کا اعلان ہوگا جو ناکام ہوگا اس کا بھی میدان حشر میں اعلان ہوگا کامیاب لوگوں کے لئے جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ناکام لوگ جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے تو یہ دنیا مستقل کے سکونت کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دار الامتحان ہے اور یہاں امتحانی پرچے کے دو سوال ہیں زیادہ نہیں صرف دو سوال ہیں ایک شکر کا سوال ہے اور دوسرا صبر کا سوال ہے جو کچھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شکر کا سوال کرتے ہیں اس کو ظاہر باطن کی دولتیں عطا کی جاتی ہیں اس میں اس سے شکر کا سوال کیا جاتا ہے اور جو مسائب آلام اس پر آتے ہیں جو طبیعت کے ناموافق احلات آتے ہیں تو اس سے صبر کا سوال کیا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ اس دار الامتحان میں امتحانی پرچے کے دو ہی سوال ہیں ایک شکر کا سوال اور دوسرا صبر کا سوال تو جس نے اپنا تذکیہ کر کے اپنے قلب اور نگاہ کو اچھی طرح مذکہ اور مصفہ کر لیا تو وہ شکر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور صبر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اب رہی یہ بات کہ کسی چیز پر شکر کرنا ہے اور کسی چیز میں صبر کرنا ہے وہ کونسی دو چیزیں ہیں کونسی دس چیزیں ہیں کونسی چار چیزیں ہیں کہ انسان اس کے اندر شکر کرے گا تو اللہ تبارک وطالع اس کو شاکر لکھیں گے اور اس میں یہ انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک وطالع اس کو صابر لکھیں گے اور شاکر اور سابر دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے تو آخر وہ کونسی چیزیں ہیں جس میں شکر کرنا ہے کونسی چیزیں ہیں جس میں صبر کرنا ہے وہ چیزیں دوئی ہیں جیسے سوال اس پرچے کے دو ہیں ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں بھی دوئی ہیں جس کے اندر شکر اور صبر مطلوب ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک مال اور دوسرے آمال مال اور آمال یہ دو چیزیں انسان کے پاس جو دنیا کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں شکر کا سوال کرتا ہے اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صبر کا سوال کرتا ہے گوئے کہ انسان کو اگر شکر کرنا ہے تو ان دو چیزوں کے حوالے سے اس کا شکر مطلوب ہے اور جب صبر کرے گا تو ان دو چیزوں کے حوالے سے ہی صبر مطلوب ہے ایک مال ہیں اور دوسرا آمال ہیں تو مال اور آمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے انسان دنیا کے در کہیں بھی اس سے شکر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جس میں شکر مطلوب ہوگا یا وہ آمال ہوں گے جس کے اندر شکر مطلوب ہوگا بلکل اسی طریقے سے جہاں صبر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جہاں صبر مطلوب ہوگا اور یا وہ آمال ہوں گے جہاں صبر مطلوب ہوگا گویا کہ شکر اور صبر یہ دو جو انتہانی پرچے کے سوال تھے وہ مال اور آمال ان دو چیزوں پر منحصر ہو جاتے ہیں چہتے دنیا کے اندر انسان یہ دو ہی چیزیں کرتا ہے مال اور آمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان جو انوال ہوتا ہے کسی انسان اس کے اندر منسلک ہوتا ہو یا مال ہے اور یا آمال ہے ہاں اگر کوئی تیسری چیز نظر آتی ہے تو ان میں سے کسی کی وہ برانچ اور شاخ تو ہو سکتی ہے اس کے متعلقات یا لوازمات تو ہو سکتے ہیں لیکن مستقل دو ہی چیزیں ہیں ایک مال اور دوسری آمال موسیقی